سلمان خان نے اس سال کی دیوالی پر چار چاند لگا دیے ہیں دیوالی پر سلمان خان ٹائگر تھری لے کر آئے ہیں اس فلم نے ریلیز کے ساتھ باکس آفیس پر دھمال مچا دیا ہے فلم باکس آفیس پر شاندار کمائی کر رہی ہے اور پہلے دن سے ہی اس نے اس سال ریلیز ہوئی ہٹ فلموں کے کئی ریکارڈ توڑ دیا ہیں ٹائگر تھری نے پہلے دن گدھر ٹو کا ریکارڈ توڑا تھا اور اب دوسرے دن شارک خان کی جوان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سلمان خان کی ٹائگر تھری دوسرے دن شارک کی پٹھان کا ریکارڈ نہیں توڑ پائی ہے حالانکہ جوان کو فلم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے سیکنیل کی ریپورٹ کے مطابق ٹائگر تھری نے دوسرے دن قریب 57.50 کروڑ کا کلیکشن کیا وہیں جوان نے دوسرے دن 53 کروڑ کی کمائی کی تھی گدھر ٹو کی بات کریں تو 43.8 کروڑ تو پٹھان نے 70 کروڑ روے کی کمائی کی تھی ٹائگر تھری کی بات کریں تو اس میں خاص الیمنٹ شارک خان کا کیمیو ہے شارک خان کو ٹائگر تھری میں دیکھ کر فینس دیوانے ہو گئے سلمان اور شارک کو ایک ساتھ سکرین پر دیکھنا دیوالی پر فینس کے لیے ٹریٹ سے کم نہیں ہے فلم میں سلمان خان کے ساتھ کٹرینہ کیف اور عمران حاشمی لیڈ رول میں نظر آئے ہیں ویلین کے کردار میں عمران نے فینس کا دل جیت لیا بارہ لاب سبی کو کیا لگتا ہے کہ یہ فلم جوان کا ریکارڈ توڑ بھی پائی گیا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنیوات